کیا کبھی کھائی ہے ایسی شاندار چیز جس میں نہ تو زیادہ ٹائم لگے اور نہ ہی محنت اور اس مہنگائی کے دور میں نہ تو زیادہ پیسے لگیں اور نہ ہی زیادہ ٹائم خرچ ہو جی ہاں میں بات کر رہی ہوں انڈوں کی اس میسو کی جس کو ہم انڈوں کی برفی بھی کہتے ہیں جو کہ دل کے امراض کے لوگ اور جن کو ڈائیبٹیز ہے ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اگر چینی کی مقتال کو ایک مناسبی حد میں استعمال کیا جائے یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جس میں ہم لوگ کچھ چیزوں کا استعمال کریں گے تھوڑا سا ہمارا ٹائم لگے گا اور مزددار سی ایک ریسپی تیار ہوگی جو کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ ایک بار بنائیں گے اور آپ کے گھر بار آپ کو بار بار کہیں گے آپ سے بار بار فرمائشیں کریں گے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھروں میں کون کون سی صدیوں کی سوقاتیں ٹرائے کی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیر ساری برکٹ ڈالے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ جلدہ جل پوری ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل ورکتا ہے وہ بھی جلدہ جل تل جائے سردیوں میں ہر روز ہی کچھ میٹھا اور مزددار سا کھانے کی طلب ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کو ایک بہت ہی زبردست سی ایزی پیزی سی ریسپی سی کھاتی ہوں جس میں نہ تو زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور نہ ہی زیادہ پیسے اور ایک بہت ہی ہیلدی اور زبردست سی ریسپی بھی تیار ہو جائے گی اس کو ہم انڈے کی برفی بھی کہتے ہیں اور انڈوں کا میسو بھی کہتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی یونیک اور زبردست سٹائل سے جو ہے نا انڈوں کا میسو بنانا سکھاؤں گی جس میں آپ لوگوں کی ذرہ سے بھی محنت نہیں لگے گی اور وا وا بھی ہو جانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں اور چلیے چلتے ہیں اور اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ہی نکال کر رکھ لیا تھے تاکہ زیادہ جو ہے ٹائم نہ ویسٹ ہو آپ لوگوں کا سب سے پہلے میں نے لیا تھے چھے انڈے اور ان کو جو ہے یوں توڑ کر ایک باؤل میں رکھ لیا تھا ساتھ ساتھ میں نے لی تھی ہاف باؤل یہ سوجی سوجی جو ہوتی ہے امیونیوٹی کو بوسٹ کرتی ہے چھوٹے بچوں کو یہ لازمی دینی چاہیے ساتھ ساتھ جن کو بھی دل کے امراض ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے کولیسٹرول کو بھی لو رکھتی ہے اور جو کولن کینسر ہوتا ہے اس میں بھی ہیلپ فول ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بچاتی ہے ساتھ ساتھ میں نے لیا تھا یہ ہاف پیالی دیسی گھی اور اس کو جو ہے میں نے میلٹ کر لیا تھا اور ایک کپ جو لی ہے میں نے چینی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے لیا تھا چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ گھر کا بنا ہوا کھویا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو بھی کھویا گھر پر بنانا سکھا دوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ میں آپ لوگ کو بھی سکھا دوں گی بہت ایزی سی ریسپی تھی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا تھا اور ہیلڈی سا کھویا گھر پر تیار ہو گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے چلتے ہیں اور چل کر اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں چھے انڈے جو میں نے لیا تھے ان کے اندر میں چینی کو ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دیسی گھی یہ ہم بہت ایزی اور دیسی سٹائل میں اپنی برفی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ بلکل بھی بیٹر کا استعمال نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اگر ہم اس کو تھوڑے سے مضبوط ہاتھوں سے مکس کریں گے تو بیٹر کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑھنی ایسے ہی اس نے مکس ہو جانا پانچ ٹیبل سپون جو ہے نا دیسی گھی کہ میں نے اسی باول میں سے بچا لیے تھے اور اب میں جو اس کو گرم کر رہی ہوں نارمل سے فلیم پہ پھر اس کے بعد ہم اپنی فردر ریسپی کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوجی اور اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی چھان لیں گے تاکہ بیچ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز ہو تو وہ سیپرٹ ہو جائے ساتھ یہ دیکھیں جیسے ہی سوجی ایڈ کی ہے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا گھی اس طرح سے وہ پکنے لگ جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اب میں اس کے ساتھ مکس کروں گی پکاؤں گی تاکہ اچھے طریقے سے ہماری سوجی جو ہے نا وہ پک جائے دیکھیں ہماری جو اب سوجی ہے نا یہ اچھے طریقے سے دیسی گھی کے ساتھ ایڈ ہو گئی تھی تو جو ہم نے انڈا جو ہے مکس کیا تھا دیسی گھی کے ساتھ چینی کے ساتھ وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوجی کو ہم نے پانچ سے دس منٹ اسی طرح سے چمچ ہی لاتے رہنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے پک جائے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو وہ جل جائے گی اور پھر وہ اچھی نہیں رگے گی ہماری سوجی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھیلی اوپر آ گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہی انڈے والا مکسچر تھا نا یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ چمچ ہی لانا ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے نیچے نہ بیٹھ جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاکی شان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی رنگا رنگ نیمتیں دی ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں کتنے مزددار سا جو ہے نا ہمارا یہ میٹھا تیار ہو رہا ہے اور ابھی سے جو ہے نا اس کی اتنی آلہ سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر اپنا یہ ہوم میٹ کھویا ایٹ کروں گی تاکہ اس کی جو ذائقہ اور خوشبو ہے نا اور ہیلتھ بینیفیٹس ہیں ان کے اندر مزید اضافہ ہو جائے اچھے طریقے سے ہم اپنے کھوئے کو بھی اس کے لئے مکس کر لیں گے تاکہ مزددار سے جو ہے نا ہماری برفی تیار ہو جائے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے آپ اس کی جگہ پہ جو دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے جسے ہم ملائی بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کھوئے کئی کام کرے گی یہ دیکھیں مسلسل اس کو میں نے پانچ منٹ جو ہے چمچ پھیر ہے اب میں اس کے اندر جو ہے یہ لائچی پاوڈر ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دارچی نی پاوڈر یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو لائچی پاوڈر ڈالا ہے نا اس کے بہت سے ہیلتھ پینیفٹس ہیں سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اورل ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے انسان کو ڈپریشن سے سٹریس سے بچاتا ہے یونریز ریک کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جن لوگ کو نین نہیں آتی ہے وہ بھی اگر الائچی کو دودھ کے ساتھ پیئے تو اور جو دارچی نی پاوڈر ہے نا یہ بلیڈ پریشن کو مینٹین رکھتا ہے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور جن لوگ کو دمہ یا خانسی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی افاقہ ہوگا یہ دیکھیں ہمارے میسو تیار ہو گئے ہیں کتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور کلر آپ لوگ کے سامنے ہی ہے اتنا زبردست اور مزے کا کلر آیا ہے نا یہ دیکھیں جی اب بلکل جو ہے اس کا گھی بھی ڈرائے ہو گیا اور اندر ابزورب ہو گیا تو اب یہ جو ہے نا بلکل تیار ہو گیا اگر اب ہم اس کو مزید جو ہے نا پکائیں گے تو سائیڈز بھی جلیں گی اور ساتھ جو ہمارا حلوہ ہے نا یہ بھی جلے گا یہ دیکھیں میرا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایک کنٹینر میں نکال لیا ہے میں اس کو ایسے دبا رہی ہوں تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اچھے طریقے سے پھر میں دو گھنٹہ اس کو رکھنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی سردیاں ہیں تو ہم اس کو باہر ہی رکھیں یہ دیکھیں ہم میں نے جو ہے اس کو اس کنٹینر کے اندر سیٹ کر دیا تاکہ اچھے طریقے سے یہ سیٹل ہو جائے اور دو گھنٹے کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کو سیپریٹ کر کے دکھاؤں گی انڈے جو ہوتے ہیں نا بالوں اور سکن کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور جو بھی الرجیز ہوتی ہیں ان سے بھی لڑتے ہیں ساتھ ساتھ بہت زیادہ امانٹ میں امائنوی سیزن کے اندر موجود ہوتے ہیں گوڈ کولیسٹرول بھی ہمیں انہی سے حاصل ہوتا ہے ہڈیوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں مود کو بھی فریش رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کینسل کے جو بھی چانسز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرتے ہیں اور کینسل سے بچاتے ہیں اور گوڈ کولیسٹرول کی ایک بڑی اماؤنٹ ان کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک نارمل مقدار میں اگر استعمال کیا چاہے تو وہ بلکل بھی بری نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے بالخصوص سردیوں میں انڈوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ڈیلی بوائل کر کے کھانا چاہیے نہیں تو دوسرے طریقے سے اور گرمیوں میں بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد ضرور کھانے چاہیے امید ہے کہ آپ سب کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جب جب آپ لوگ مجھے کومنٹس میں اپنی فرمائشیں کرتے ہیں اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے مزید تقویت ملتی ہے کہ میں اور مزے مزے کے کھانے آپ لوگوں کو سکھاؤں یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور پرموٹ کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک سب کے دستخان کو یوں ہرہ برہ رکھے تب تک کے لئے اللہ حافظ